نمسکار سباکتے آپ کا نیوز 24 پر وقت نشپکش نیوز کا ہے تمام بڑی خبریں لے کر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان نشپکش نیوز کی شروعات راہل گاندھی کے ساتھ کیونکہ لوگ صبح میں وپکش کا نیتہ بننے کے بعد سے راہل گاندھی پہلی بار اپنے سنصدیق شیطر رائے بریلی کے دورے پر رہے راہل گاندھی نے یہاں ہنمان مندیر میں پوجہ ارچنا کی اس کے بعد وہاں پر ایمس میں بھرتی مریضوں کا حال بھی جانا بھوے ماؤ گیسٹ ہاؤس میں کانگریس کارکرتاؤں سے ملاقات کی لیکن سب سے زیادہ سرخیوں میں رہی راہل گاندھی کی شہید کیپٹن انشمن سنگھ کی ماں سے ملاقات جس میں شہید کیپٹن کی ماں نے دو ٹوک کہہ دیا کہ دو طرح کے فوجی نہیں ہونے چاہیے اگنیویر یوجنا کو ختم کیا جانا چاہیے اور کیندر سرکار کو راہل گاندھی کی آواز سننی چاہیے چناف ختم ہو گیا نتیجے آگے وائناٹ کے ساتھ رائے بریلی کی جانتہ نے بھی راہل کو چھپ پر فار جیت دلا دی لیکن جیت کے بعد بھی راہل جانتہ سے کٹے نہیں اپنی سنسدیک شیطر سے ہٹے نہیں سومبار کو مڑیپور سے لوٹے راہل گاندھی منگلوار کو دلی سے لکناؤ ہوتے ہوئے رائے بریلی پہنچ گیا رائے بریلی سانسد اور لوگ سبھا میں وپکش کے نیتا راہل گاندھی نے سب سے پہلے بچھراوہ کے چوربہ ہنوان مندر پہنچ کر پوجہ آرچناک پھر شہید اسمارک پارک میں انگریزوں سے لوہا لیتے ہوئے شہید ہوئے کسانوں کو شدھانجلی ارپکتی شہید اسمارک پارک میں پودھار اوپر بھی گیا اپنے سنسدک شیطر رائے بریلی پہنچے راہل نے یہاں ایمز کا دورہ کیا ڈاکٹروں سے ملاقات کر سویدھاؤں کا جائزہ لیا اسپتال میں بھرتی مریضوں کا حال بھی جانا رائے بریلی سے لکھناؤں لوٹتے سمیں راہل گاندھی نے بھارتی کسان یونین کے نیتاؤں سے بھی باپ کی ان کے سمسیائیں سنی اور سنسد سے سڑک تک ان کی آواز اٹھانے کا بھروسہ بھی دیا شکبندی کے بسے کو لے کر لکھناؤں جا رہا تھا تب یہ راہل گاندھی کا کافلہ نکلا کسانوں کو دیکھ کر وہ رکے کسانوں سے حال چال پوچھے آپ نے کیا بات کری ان سے لکھ سبھا میں وپکش کا نیتا بننے کے بعد پہلی بار رائے بریلی پہنچے راہل گاندھی نے شہید کیپٹن انشومان سنگھ کے پریجنوں سے بھی ملاقات کی شہید کیپٹن انشومان سنگھ کی ماں منجو سنگھ نے راہل گاندھی سے اگنیویر یوجنا کو لے کر بات چیت کی انہوں نے کہا کہ دیش میں دو طرح کے فوجی نہیں ہونے چاہیے پر اگنیویر یوجنا پر ایک بار پھر سے وچار کرنا چاہیے فوج کے بارے میں زیادہ ڈسکس ہوئی ہے اور زیادہ تر کے اگنیویر پہ چرچہ کیے ہم لوگ کی اور بہتر ہو سکتا ہے نا کیونکہ دو طرح کا فوج نہیں ہونا چاہیے اس پہ بھی ہم چرچہ کیے اور میں جو جو سرکار ہیں ان سے بھی امید ہے کہ وہ سائد راہل گاندھی جی کا اس پیچ سنیں اور اس پہ فالو کریں اس پہ بیچار کریں میں سرکار سے بھی نیویدن کروں گی کہ فوج کو دو طرح کا نا باتے اس پہ بھی چرچہ ہوئی ہے شہید کیپٹن انشمان سنگھ کی ماں منجو سنگھ نے اگنیویر یوجنا کو بند کرنے کے مانگ کے ساتھ یہ بھی کہا کہ فوجیوں کو پنشن کینٹین اور بانکش صفدھائیں بھی ملنے چاہیے منجو سنگھ نے یہاں تک کہا کہ سرکار کو راہل گاندھی کی آواز سننی چاہیے وہ چار سال اچھا نہیں لگ رہا ہے اور باقی جو بچہ چار سال کے بعد جائے گا تو وہ کیا کرے گا کیونکہ وہ منٹلی اور فیجکلی دونوں لوس ہو گیا رہتا ہے کیونکہ جو فوجی کی بی بی ہیں وہ فوجیوں کو دیکھتی ہے بہت بہت شٹرونگ بننا پڑتا ہے فوجی بننے کے لئے اور وہ چار سال میں سب ختم ہو جائے گا ان کا جو پڑھائی لکھائی سب بریک ہو جائے گا چار سال تو اس سے وہ کمجور ہو جائیں گے پھر آگے کوئی تیاری نہیں کر پائیں گے کیپٹنن انشمان سیاچین میں تینات تھی سال دوہزار تیس میں جب سیاچین میں آگ لگی تو کیپٹنن انشمان اپنے ساتھیوں کو بچانے کے دوران شہید ہو گئے حال ہی میں کیپٹنن انشمان سنگھ کو ملو پرانت کیرتی چکر سے سممانت کیا گیا راشت پتی نے یہ سممان ان کی پتنی سمیتی سنگھ اور ماں منجو سنگھ کو دیا اپنے پتی کی ویر گاتھا سن کر سمیتی سنگھ کی آنکھیں ڈب ڈبا گئے سفید رنگ کی ساڑی اور ڈب ڈبائی آنکھوں میں سمان گرہن کرتی سمیتی سنگھ کی اس تصویر نے پورے دیش کی آنکھیں گیلی کرتی سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو گیا اس ویڈیو کے ساتھ سوشل میڈیا پر ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس نے رکشا منترالے کی پبلک ریلیشن ٹیم نے بنایا اس ویڈیو میں سمیتی سنگھ بتا رہی ہے کہ کیسے انشمان سے ان کی ملاقات ہوئی اور پہلی نظر میں ہی پیار ہو گیا آپ کی دیشات کو مشتیز کی بنا پیار ہوگیا ٹیمیتر والا بیاد حالی سنگھتے ہیں ٹیمیدار جعلید وہ عشان ہوتاں گیا جلیک بами کسی جنگ پیار ہوگیا با تو آپ کی دیشتران چند دیشتران کی دیشترانی پہلی جنگ پیار ہوگیا جلیک با کچھ چند دیشتران کی جنگ چند دیشترانی ٹیمیدار جنگ پیار کرتی پیار کوئی دیشترانی جلیکہ یا حمکت کرتی راہل گاندھی جب شہید کیپٹن کے پریوار سے مل رہے تھے اسی وقت جمعو کشمیر کے کٹوا میں آتنگ کی حملے میں شہید ہوئے سبھی جوانوں کے پارتھر شریر کو ان کے گرہ راج اتراخنڈ لائے گیا اتراخنڈ کے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے ائرپورٹ پر شدھانجلی دی دھامی نے کہا کہ ویر سپوتوں کا بلیدان ویردھ نہیں جائے گا لیکن ویپکش نے سوال داگا کہ ان آتنگ کی حملوں کو روکا کب جائے گا کیا کھوکلے بھانشلوں سے یہ حملے رکھ جائیں گے لیکن ان کے جو ان کی سہادت ہے ان کا بلیدان ہے کہ بیکار نہیں جائے گا یہ جایا نہیں جائے گا دیش اس کا جواب دے گا آتنگ باد کا خاتمہ ہوگا اس دکھ کی گھڑی میں ان کے پریوار جنوں کے ساتھ آج پورا دیش اور پورا پردیش ان کے ساتھ کھڑا ہے راہل جی نے جو کہا کی لگاتار ہو رہے آتنگ کی حملوں کا حل کٹھور کاروائی سے ہوگا نہ کھوکلے بھاشنوں کا نہ جھوٹے نہ کھوکلے بھاشنوں سے اور نہ جھوٹے وعدوں سے آج ان کا یہ دیکھتے بھائیا ہے انکوٹ جو راہل جی نے جو کہا یہ ہمارا جو سٹینڈ ہے وہ آپ کو اس بات سے سمجھ میں آتا ہے جمہو چھتر میں خاص طور پہ جو پیر پانجال کے دکھشن میں جو سارے راجوری پونج ریاسی جمہو یہ جو سارا جو چھتر ہے پہلی بار ایسا دکھائی دیتا ہے کہ آتنک وادیوں نے اس کو اس چھتر کو اپنی ایکٹیوٹی کا کے اندر بنایا ہے اس پکار کے آتنکی گھٹنائے لگتار بڑھ رہی ہیں اور مجھے آشر ہے سپریم کورٹ نے لیدیش دیا ہے کیند کی سرکار کو کہ ستمبر سے پہلے پہلے جمہو کشمیر میں ویدان سبا کا چناب کرانے ہیں سرکار دعویٰ کرتی سدن کے اندر لوگ سبا میں راج سبا میں کہ ماملہ بہت بہتر ہو گیا ہے ستی نینترن میں ہے وہاں کوئی اب گتویدیں نہیں ہیں لیکن ہمارے نوجوانوں کو اگر سیمہ پار سے شہید لوگ کر رہے ہیں اور ان پر گھات لکھا کر حملہ ہو رہا ہے جانے جا رہی ہیں تو کہنے کے سرکار کا جواب دینا پڑے گا ہم تو ان کے شہادت کو نمن کرتے ہیں جو فوج کی بردی پہنگر دیش کی سرد پر کھڑے ہو کے ہماری حسر اکشہ کر رہے ہیں لیکن سرکار کو تو کچھ کرنا پڑے گا نا سرکاروں پر کیا بیٹ رہی ہوگی پھر کلپنا کے پر ہے لیکن سمرن کریے بیٹے چھے آٹھ مہینے میں کتنی بار یہ سوال ان سوالوں کے جواب ہم دے چکے ہر شہادت ایک ٹریل چھوڑ کے جاتی ہے ہم نے اور ہماری سرکار نے کیا کیا ہے نا شردان جلی دوں ملیار پن کرو اور اس کے بعد پھر بھول جاؤ بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھی نا کہ 370 کے بعد نارمالیسی ریسٹور یہ نارمالیسی کے لکشوں نا جاکہ ان پڑیواروں سے پوچھئے جنکہ بچے گزر گیا میں سمجھتا ہوں کی کہیں کچھ کمی ہے یہ پاکستان کے اشارے پر آتنکوازی سنگٹھنو دوارہ کی گئی کارتہ پونکار بھائی ہے ہمارے ویر سینک اس کا کڑائی سے جواب دیں گے یہ ساری دنیا میں اس کی نندہ ہو رہی ہے کہ یہ جو کرنا ہے یہ غلط ہے اور کوئی بھی ملک آج دنیا میں اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے سب بلیس کے خلاف ہیں اور یہ کر رہے ہیں اسے کیا ہو کیا رہا ان کو ملے گا کیا کیا ملے گا ان جوانوں کے گھروں میں ماتم ہوگا آج اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ کیوں بیٹھے ہو اور کچھ کرنی ہی رہے ہو یہ ان کو دیکھنا چاہیے جب وشیز درجے کا راجے کا ادینیم ہٹانے کا کارے ہوا اور جمہو کشمیر کو دو حصوں میں بائی فرکیشن کرنے کی بات آئی تب بھی کہا کہیں آتنگوات کا صفیہ ہو جائے گا لیکن دھراتل پہ جو ستی آج اوبر کے دوبارہ سے آ رہی ہے اور سب سے پہلے ہی جمہو چھتر میں تو پہلی وار ایسا ہی پریشتی بنی راہول جی دوسروں کی صلاح دینے کی بجائے کچھ دن گزارو تامین لادو میں زہاں زہریلی شراب سے دھلید بھائی چارے کے لوگ لگا تار بر رہے ہیں اور اس زہریلی شراب کے تار آپ کے کٹھ بندن کی سرکار کے ساتھ جوڑے ہیں کچھ دن گزارو سندھیش کلی میں بنگال میں جہاں لگا تار ہتی آئے میں بلاتکار ہو رہے ہیں بی جے پی کے گصے کی وجہ راہول گاندی کا وہ ٹوئیٹ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کٹھوا میں بھارتی سینہ پر کائرتہ پون حملہ اتنت نندنی ہے ایک مہینے کے بھیتر پانچوہ آتنکی حملہ دیش کی سرکشہ اور ہمارے جوانوں کے جیون پر بھینکر آگھات ہے اور ان آتنکی حملوں کا حل کٹھور کاروائی سے ہوگا نہ کہ کھوکلے بھاشڑوں اور جھوٹے وادوں سے ظاہر ہے شرما کے ساتھ مانش شریفاستو رائی بریلی نیوز 24